شروع ہو چکا ہے اور ابھی یہ بارہ سے تیرہ ملین فیملیز ہو گئی ہیں تو اگر تیرہ ملین فیملیز کو آپ فیملی ہاؤس ہولڈ سائز سے ملٹپلائی کریں سکس پوائنٹ سیون سے تو کوئی ایٹی سیون ملین تقریباً یہ بنتا ہے جو ایک پاکستان کی بہت بڑی آبادی ہے تو میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا پروگرام ہے اور یہ جو بارہ ہزار روپے دیے جا رہے ہیں یہ ون ٹائم اسسٹنس ہے ایک دفعہ دی جائے گی حکومت پاکستان یہ جو کرونا وائرس کی سیچویشن ہے اس کے رسپانس میں یہ دی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے باعث جو لوکڈاؤنز ہیں بہت سے جو لوگ ہیں ان کی بزنسز افیکٹ ہوئی ہیں جو دہاری دار مزدور ہیں خصوصاً ان کی دہاریاں نہیں لگ رہی ہیں اور بہت سے لوگ معاشی مشکلات میں آئے ہیں اور اسی چیزوں کے پیش نظر یہ احساس امرجنسی کیش پروگرام جو ہے اس کی تشکیل دی گئی ہے اور اس پہ بہت تیزی سے عمل درامت ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے کہا فیل وقت تیرہ ملین فیملیز کے لیے یہ ہے اور کیونکہ ہم نے پروگرام بزریاں ایس ایم ایس چلایا ہے اگر ریکویسٹ زیادہ آئیں گی اور وہ لوگ حقدار قرائب پائیں گے تو پھر اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے پہلے میں بات کروں گی کہ یہ جو حقداروں کی نشاندہی کس طرح سے ہو رہی ہے اور پھر میں بات کروں گی کہ پیمنٹ کس طرح سے ہوگی حقداروں کی جو نشاندہی ہے وہ ہم نے اس کے لیے تین کیٹیگریز بنائی مئی ہیں سب سے پہلی کیٹیگری ہماری وہ احساس کفالت کی خواتین ہیں جن کو ابھی ہم دو ہزار روپے دے رہے ہیں ان کو ہر مہینے اگلے چار ماہ کے لیے اضافی ایک ہزار دیا جائے گا اور ان کو یک مشت بارہ ہزار دیا جائیں گے دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو احساس کفالت کی جو سب سے نیچھلے والے لوگ ہیں ان سے ایک اوپر کی کیٹیگری ہے جو بھی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور اگر وہ ہمیں ایس ایم ایس کریں گے اور ان کے جانچ پر تال ہو جائے گی تو ہمارا تخمینہ ہے کہ چالیس لاکھ لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے تیسری کیٹیگری ہماری ڈسٹرک لس سے متعلق ہے یہ کیٹیگری ہمیں کیوں بنانی پڑی وہ اس لیے بنانی پڑی کہ جو ہمارا نیشنل سوشی اکنومک ڈیٹا بیس ہے ایک دو ہزار دس کا ہے جو دو ہزار بیس کا ہے وہ ابھی پوری طرح بنا نہیں تو بہت سے لوگ اس سے باہر ہیں اور ان باہر کے لوگوں کو بھی ہم ان کو بھول نہیں سکتے اور اس لیے ہم نے ڈسٹرک کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بھی لسٹ کمپائل کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں یہ یاد رہے کہ جو بھی لسٹ ہو اس پہ ویلت پروفائلنگ کا ڈیٹا جو ہے وہ لازمی لگے گا یعنی کہ آپ سرکاری ملازم ہیں آپ کے پاس گاڑی ہے آپ فوراں ٹرابل کرتے ہیں تو اور بہت سے اور پیرامیٹرز ہیں زیادہ آپ کے بل آتے ہیں تو آپ اس لسٹ سے خارج ہوں گے جو گرافک ڈسٹریبیوشن اس کی کیسے ہوگی چار صوبے ہیں اے جے کے جی بی ہے آئی سی ٹی ہے اس میں آبادی کے مطابق کوٹا رکھا گیا ہے این ایف سی کے مطابق ہم اس لیے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ این ایف سی میں اے جے کے اور جی بی شامل نہیں ہے تو دو ہزار سترہ کا جو سنسس ہوا تھا اس کے مطابق ہم نے پاپیولیشن کے بیسس پہ یہ کوٹا رکھا ہے اور یہ چار اشار یا پانچ ملین چار ملین اور تین اشار یا پانچ ملین یہ بارہ ملین کی جو باسکٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو پے کرے گا اگر صوبے اپنے اور بھی لوگ شامل کرانا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے آرریڈی پنجاب سے بات ہو گئی ہے پنجاب سات لاکھ لوگوں کے پیسے اپنی بجٹ سے دے گا سندھ جو ہے وہ دھائی لاکھ لوگوں کے پیسے اپنے بجٹ سے دے گا اور کے پی نے بھی اسی طرح ایکسٹرہ لوگ جو ہیں مختص کیے ہیں اور دیگر فیڈریٹنگ یونٹ سے بھی بات ہو رہی ہے ایساس ایم ایجنسی کیش کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جیسے یہ شروع ہوتا ہے وہ ایک ایس ایم ایس کیمپین ہے ایٹ ون سیون ون پہ پچھلے بہتر گھنٹے سے لوگ ہمیں اپنے آئی ڈی کارڈ نمبرز ایٹ ون سیون ون پہ ایس ایم ایس کر رہے ہیں اور جب وہ ایس ایم ایس کرتے ہیں تو ان کو ایک پریلیمنری میسج جاتا ہے ابتدائی طور پر ایک میسج جاتا ہے کہ آپ انیلیجیبل ہیں کچھ لوگوں کو سب کو نہیں کچھ لوگوں کو ایلیجیبلیٹی کا بھی میسج جاتا ہے جی ہاں آپ حق دار ہیں پیمنٹ کا انتظار کریں اور کافی لوگوں کو میسج جا رہا ہے کہ اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن سے رابطہ کریں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میسجز کس طرح جا رہے ہیں اور ان کے آگے کیا ہوگا ایک ساتھ سٹپ پروسس ہے ساتھ ڈیٹا بیسز کو جب آپ سی این آئی سی بھیجیں گے تو ساتھ ڈیٹا بیسز کو وہ ہٹ کرے گا پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ویلڈ سی این آئی سی ہے یا نہیں اگر غلط سی این آئی سی ہوگا آپ نے یہ ایک ہنسہ چھوڑ دیا تو وہ آپ کو کہے گا بسط معذرت بھیجا گیا سی این آئی سی ایکس وائی زیڈ درست نہیں ہے پھر وہ دیکھیں گے آپ کی ایک اور سینٹی پیرامیٹرز دیکھیں گے اور اس کے بیسز پہ ایک اور ایس ای ایس جائے گا کہ بسط معذرت بھیجا گیا سی این آئی سی آپ اس سکیم کے اہل نہیں ہیں چوتھے لیول پہ یہ گورنمنٹ سرونٹس کی ڈیٹا بیسز کو ہٹ کرے گا اب یہ یاد رہے کہ گورنمنٹ سرونٹس کا جو ڈیٹا فیل وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ فیڈرل این پروینشل گورنٹس کا ہے ریلوے پاکستان پوسٹ اور بی آئی ایس پی کا ہے اٹانومس ایجنسیز کی پی رولز ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے 48 آرز میں جب ہم ویلتھ پروفائلنگ ٹیسٹ کریں گے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی کب ٹیسٹ کریں گے تب تک ہمارے پاس یہ اٹانومس ایجنسیز کے بھی پی رول موجود ہوں گے تو اگر اس وقت کوئی کسی پی آئی اے کے اہل کار کوئی ایف بی اے آر کا اہل کار کوئی سوئی گیس کا اہل کار ہمیں ایس ایم ایس کرتا ہے تو وہ یہاں پکڑا نہیں جائے گا اس کو یہ نوٹفیکیشن نہیں آئے گی کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں اگر سی این آئی سی ان تین مرحلوں سے گزرتا ہے تو وہ آگے ہمارے نیشنل سوشی اکنومک ڈیٹا بیس کو ہٹ کرے گا نیشنل سوشی اکنومک ڈیٹا بیس میں دو لیولز ہیں پاورٹی لائن کے نیچے دو لیولز ہیں ایک وہ لیول ہے نیچے والی جس کو ہم آلریڈی کفالت کے ذریعے ہیلپ کرتے ہیں جو پہلے بی آئی ایس پی کی لسٹ ہوتی تھی جس میں سے ہم نے آٹھ لاکھ لوگ ایکزٹ کر کے ان کو بی آئی ایس کفالت میں شامل کیا ہے اگر وہ کیونکہ ہمارے کفالت والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ایمیجنسی کیش جائیے اور ان کو بھی ہم چار مہینے کی یک مشت پیمنٹ کریں گے تو اگر ڈیٹا بیس میں وہ یہاں آئے گا تو ان کو اگر آورت ہمیں ٹیکسٹ کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ سی این ایسی نمبر ایکس وائی زیٹ احساس ایمیجنسی کیش کی حق دار ہیں پیمنٹ نوٹیفکیشن کا انتظار کریں اگر اس عورت کا شہر ہمیں ٹیکس ایس ایمیجنس کرے گا تو اس کو جواب جائے گا آپ سی این ایسی نمبر ایکس وائی زیٹ کی زوجہ حق دار ہیں پیمنٹ نوٹیفکیشن کا انتظار کریں اور اگر ان کے کوئی انمیرڈ بچے ہمیں ٹیکسٹ کریں گے تو ان کو جواب ملے گا کہ آپ کی والدہ حق دار ہیں پیمنٹ کا انتظار کریں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر ایک فیملی میں ایک ہی اسسٹنس جائے اگر ہم یہ انمیرڈ اور میرڈ کا چیک نہ رکھیں تو ایک فیملی میں پچھار پانچ چھے جتنے بھی ہوں گے سارے بچے اپلائی کریں گے آگے چلتے ہیں اگر کوئی اس کیٹیگری میں نہیں ہے تو ان کا نام اس میں اگر شامل ہے اگر آپ دیکھ لیں نا کہ ایک سے سو اگر ہم ایک سے زیرو سے سولہ کو ہیلپ کر رہے ہیں اب ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایس ایم ایس کرے گا جو سولہ سے چھبیس میں بھی ہو تو ہم اس کو بھی ایمرجنسی کیش دیں گے تو یہ وہ باسکت ہے جو سولہ شارعہ ساتھ سے چھبیس تک کی ہے اس میں اب ہم ایک چینج لے کے آئیں عورت کے بجائے ایمرجنسی کیش کے لیے آدمی کو آتھرائز کیا گیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو معاشی طور پر جن کو سب سے زیادہ جن پر اثر ہوا ہے وہ ہمارے دہاری دار طبقہ ہے اب وہ آدمی لہور میں کام کر رہا ہے کراچی میں کام کر رہا ہے بیوی اس کی محمد ایجنسی میں ہیں تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی آپ بیوی کھکھیں جا کے لیں تو ہم نے اس کی لیے چینج کیا ہے کہ اگر آدمی ٹیکسٹ کرے گا ایس ایم ایس کرے گا تو اس کو میسج جائے گا کہ آپ شناختی کارڈ نمبر ایکس وائز ایٹ حق دار ہیں پیمنٹ نوٹفیکیشن کا انتظار کریں اس کی بیوی کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کے شوہر حق دار ہیں اب یہ شوہر پیئے کہ اگر وہ پیسے بیوی کو بھیجنا چاہے تو اس کو بے شک برانچلس بانکنگ چینل سے بھیج دے اور اگر اس کیٹیگری کی طرح اگر اس کیٹیگری میں بھی ان کے انمیرٹ بچے اپلائے کریں گے تو ان کو بھی نوٹفیکیشن ملے گی کہ آپ کے والد کی نوٹفیکیشن ہو گئی ہے اب اس میں کچھ مسائل بہت چھوٹی پرسنٹیج میں آئیں گے ایک لڑکی نے مجھے ریڈیو پروگرام میں لائف کرتی ہوں اس میں کال کر کے کہا کہ مجھے نوٹفیکیشن آئی ہے آپ کے والد حق دار ہیں مگر میرے والد کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے اب لوگ نادرہ میں اپنے کوائف اپ ڈیٹ نہیں کراتے ڈیتھ رپورٹ نہیں کرتے تو ان کو پرابلم ہو گا اس میسیجز میں تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ چیزوں کی سنسیشن مت بنایا کریں کیونکہ ڈیٹا کی کچھ بہت سٹرنڈز ہوتی ہیں کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور ہم آپ کو ٹرانسپیرنٹلی بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح کنسٹرکٹڈ ہے اب جو لوگ اس تمام سسٹم سے گزر جائیں گے ان کو نوٹفیکیشن یہ آئے گی کہ آپ اپنی ذلعی انتظامیاں سے رابطہ کریں اور بہت سے ویل ٹو ڈو لوگ بھی جو ہیں جو ایف بی آر میں کام کرتے ہیں ان کو بھی یہی نوٹفیکیشن آئے گی کہ آپ ایف بی آر میں ہیں بہت باقی اداروں میں ہیں آپ کے دوست ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس بھی ہوں گے گاڑیاں بھی ہوں گی ان کو بھی یہی نوٹفیکیشن ہوگی کیونکہ نہ وہ گورننٹ سرونٹ ہیں نہ وہ لور پاورٹی بریکٹس میں ہیں تو آج کل جو یہ سنسیشنلزم ہے کہ جی میرے تو دوست کی چار گاڑیاں ہیں اور اس کو بھی یہ نوٹفیکیشن آگئی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا چار گاڑیوں اور بینک اکاؤنٹ والا دوست آگے کہاں سے ایگزٹ ہوگا نیکسٹ اب جب یہ جو زلے کو جو جا رہی ہے زلے والی جو کیٹیگری ہے اور ایک کیٹیگری ہے ویب پورٹل والی کیونکہ سب ہمیں ایس ایم ایس نہیں بھیج رہے کچھ لوگ ویب پورٹل پہ جا کے ڈال رہے ہیں سٹیٹس دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی نوٹفیکیشن آتی ہے کہ آپ زلے والی کیٹیگری میں مگر ان کے لیے فارم کھل جاتا ہے کہ وہ وہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کریں یہ تمام لسٹ ہم کنسولیڈیٹ کر کے پروونسز کو بھیجیں گے پروونسز اس میں اپنی لسٹ ایڈ کریں گے اب یہ لسٹ ہمارے ایس ایم ایس سسٹم سے گزری نہیں بھی یہ ساری جو کنسولیڈیٹڈ لسٹ ہوتی ہے وہ ہر زلے کا ڈی سی اپنے یونیک لاغن پاسورڈ سے اپلوٹ کرے گا یا کرے گی ہمارے پورٹل پہ کہ یہ ہماری کنسولیڈیٹ لسٹ ہے ہم اس لسٹ سے کیا کریں گے وہ اگلائک آرٹ سٹپ پروسس ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو زلے کی لسٹیں ہیں وہ میری ایس ایم ایس کی مل سے نہیں گزری بھی تو میں نے تمام پروسس ریپیٹ کرنا ہے دوبارہ سے سی این آئی سی ٹھیک ہے یا نہیں دوبارہ سے سینٹی چیک اور رگریٹ دوبارہ سے گورنمنٹ سٹیٹس اپنا سپاؤس کا اور وہ ایگزٹ دوبارہ سے ہماری ایک کیٹیگری جو لوس پاورٹی لائن دوبارہ سے دوسری پاورٹی لائن اور اسی طرح میل فی میل انمیرڈ چیلرن آخر میں یہ یہ ڈبہ بہت امپورٹنٹ ہے آٹھ نمبر پوسٹ ڈسٹرکٹ لسٹ کا جو آٹھ نمبر ہے یہ ویلتھ پروفائلنگ ہے ویلتھ پروفائلنگ ہم نے اس لیے آخر میں رکھی ہے کیونکہ اس وقت بھی ہم ڈیٹا لینے کی کوشش کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کو ہم نے لکھا ہے کہ جن کی ہمیں یہ انٹریسٹ نہیں ہے کہ کس کے پیسے کتنے ہیں بینک میں وہ پریبیسی کانفیڈنشیالیٹی کے تحت پروٹیکٹڈ ہے ہمیں انٹریسٹ یہ ہے کہ کس کے بینک اکاؤنٹ پچاس ہزار روپے سے زیادہ ہیں اور جس کا بینک اکاؤنٹ پچاس ہزار روپے سے زیادہ ہے اس کو ایگزٹ ہونا ہے اس سے وہ ڈیٹا ہمارے پاس ابھی نہیں ہے امید ہے کہ مل جائے گا اگلے اٹھالیس کھنٹے میں ایف بی آر سے منگا ہے کہ صرف بتا دیں کہ فائلرز کون ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت سے گورمنٹ کے زیلی ادارے ہیں جن کی فنکشنریز کی ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے اگلے اٹھالیس کھنٹے میں یہ ویلتھ پروفائلنگ کا ڈیٹا جب زیادہ اچھا ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی فائنل ایس ایم ایس کی آئی ڈی کارڈز کی لسٹ اس میں سے رن کریں گے ای بیگو پارڈن خالی ایس ایم ایس کی نہیں ڈیسٹرکٹس کی اور اپنی اور اس دن آپ کے تمام دوست جن کے پاس گاڑی اور بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو میسج ملے گا کہ آپ اس کی حق دار نہیں ہیں اور کافی سنسیٹیوٹی اور سپیسیفیسٹی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فائنل حق داروں کو میسج جائے گا کہ جی آپ حق دار ہیں وہ کافی حد تک درست ہوگا اور یہ ہماری فائنل پیمنٹ کی لسٹ ہوگی کہ جی پیمنٹ نوٹفیکیشن کا ویٹ کریں آگے ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ کو صرف ویلتھ پروفائلنگ کا بتا دوں کہ ابھی ہمارے پاس جو ویلتھ پروفائلنگ کی ڈیٹا ہے وہ ٹرائولنگ کا ہے سیلف اور سپاؤز اس میں ہم بچوں کو نہیں رکھتے کہ اگر کوئی بڑے ماں باپ ہیں اور ان کے بچے اچھے حال میں اور ان کو پوچھ نہیں رہے تو ہم ان کو اس مکس میں نہیں لاتے ٹرائولنگ گاڑی ایوریج منتلی بل پی ٹی سی ایل کا ہزار روپے ایوریج منتلی موبائل بل پاسپورٹ کی اپلیکیشن مجھے بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ پاسپورٹ ہونے پہ لوگوں کو ایکزٹ تو نہیں آپ کر رہے اگر آپ کسی غریب آدمی کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ ایکزٹ نہیں ہو رہا اگر اس نے کسی اگزیکٹیف سینٹر سے بنایا ہے تو وہ ایک پروکسی ہے کہ اس کی زیادہ مینز ہیں تھری اور مور فیملی میمبرز اپلائیڈ سی این آئی سی ویڈ اگزیکٹیف فی اور گورمنٹ امپلائیز کو تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں اچھا ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ ایڈینٹیفیکیشن آف بینیفیشریز کی بات کی ہے کہ احساس امیجنسی کیش کے جو حق دار ہیں ان کی نشاندہی کیسے ہو رہی ہے اب میں بات کرنا چاہوں گی کہ پیمنٹ کیسے ہوں گی اب پیمنٹ جو ہیں آپ بہت سن رہے ہوں گے کہ جی فلان ریٹیل آپریٹر ہے اور فلان ریٹیل آپریٹر ہے مگر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب حکومت بلینز آف روپیز ایک پروگرام میں پیمنٹ کرتی ہے تو آپ کو ایک سسٹم فالو کرنا ہوتا ہے ہم نے دو ہزار انیس میں ایک شفاف پروکیورمنٹ پروسس سے ہم نے دو کمیرشل بینکس کو کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اور جو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہم نے لگائے ہے اس کی کنسلٹیشن سٹیک بینک کے ساتھ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹ کے ساتھ آڈٹر جنرل آف اکاؤنٹ کے ساتھ ہوئی تھی کمپیٹیشن کمیشن سے ہوئی تھی کہ کس طرح سے آڈٹ ٹریل بھی رہے اور شفافیت سے یہ کیش نکلے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اس وقت دو کمیرشل بینکس ہیں حبیب بینک اور بینک الفلا اور ان کی جو برانچز ہیں اور ان کے جو پارٹنر ریٹیلر ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے لوگ جا کے انگوٹھا لگا کے پیسے ہوتے ہیں پیمنٹ ان کی ذریعہ ہوگی ابھی صبح بھی میں اور میرے دو سیکرٹریز ہم بینک پریزیڈنس سے میٹنگ کر رہے تھے ٹیلکوز کے بینک پریزیڈنس سے میٹنگ کر رہے تھے ابھی میں نے بارہ بجے ختم کی ہے کہ ہم نیٹ ورک کیسے بڑھائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹچ پوائنٹس ہوں ہر گلی میں ٹچ پوائنٹس ہوں تو ہوگا یہ کہ جس دن ہم لسٹ فائنل کریں گے بینکوں کو آتھرائزیشن پوش ہوگی کہ آپ ان یہ لوگ اگر آپ کی برانچ پہ آئیں تو آپ انگوٹھے کی ویریفیکیشن کے بعد ان کو پیسے دے دیں بینکس کی انٹیگریشن نادرہ کے ساتھ ہے تو جو ایک سال میں ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ ہماری انٹیگریشن بینکس اور نادرہ کے ساتھ ہے اور اس کے بغیر یہ اتنے سکیل پہ ہونا ممکن نہیں ہے اسی لئے جو صوبے ہیں وہ یہ کام خود نہیں کر رہے ہیں صوبے جو ہیں پنجاب کے پی سندھ یہ تمام جو صوبے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ہمارے تھرو اپنے ایکسٹر لوگوں کو بھی ہیلپ کریں گے اور اگر ان کو زیادہ پیسے دینے ہو تو وہ بھی اسی کے تھرو بھیجوائیں گے جیسے سندھ اور پنجاب کہہ رہی ہے کہ ہم ایکسٹر لوگ ایکسٹر لوگوں کے پیسے دیں گے کے پی کہہ رہا ہے کہ ایکسٹر لوگ نہیں جو آپ کے ایڈنٹیفائیڈ لوگ ہیں ان کو ہم ایکسٹر پیسے دیں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب یونیفارمٹی آ جائے تو جیسے کہ میں نے بتایا عورت ایک طرف بینکوں کو اور نادرہ کو لسٹ پوش ہوئی دوسری طرف لوگوں کو دہاری داروں کو کہ ان کی فونز پہ ایس ایم ایس آئے کہ جی آپ جا کے پیمنٹ کلیکٹ کریں اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اگر دہاری دار کے پاس فون نہیں ہے تو کیا ہوا تو ہمیں فیلڈ سے یہ فیڈبیک آ رہی ہے کہ جن کے پاس فون نہیں ہے ان کے لیے لوگ ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو اگر آپ نے سو بندہ ریجسٹر کیا ہے تو جب نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آئی گی پھر آپ کی ذمہ باری ہے کہ آپ نے ایک ایک بندے کی سی این آئی سی کو بتانا ہے ابھی تم جاؤ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے تم ریگریٹ ہو گئے ہو سو دین دہ اونس آف ریسپانسیبیلیٹی ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے ان کے بحاف پہ میسیجنگ کی ہے نیکسٹ تو یہ سمپل پروسس ہوگا وہ دکان پہ جائیں گے اپنا انگوٹھا لگائیں گے اور وہاں سے اپنی کیش جو ہے وہ ریسیف کر لیں گے اور ان کے آگے یہ یہ ریٹیلرز ہیں اور ہم ان ریٹیلرز کی جو سائز ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر گلی میں لوگوں کو یہ ملے نیکسٹ آخر میں میں تھوڑے چیلنجز اور ڈیپینڈنسیز بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سماجی تحفظ کی ڈس برسمنٹ ہے سب سے بڑی پاکستان کی جو دہائیوں پہ محیط ہسٹری ہے اور یہ ایسے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے ایسے تناظر میں ہو رہی ہے جہاں لاکھوں دہاری داروں کی مزدوری پچھلے کئی ہفتوں سے نہیں ہیں لوگ شدید مشکلات میں ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی گاڑی میں راشن لے کے جاتا ہے تو اس کے اوپر لٹرلی حملہ ہو جاتا ہے ہمیں معلوم ہے ہم کتنا سنسٹیف کام کرنا جا رہے ہیں اور پھر ایسے تناظر میں جہاں دو لوگ کٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ایک گس کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے تو ہم نے یہ کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہے ہماری